تحریک انصاف کا لاہور جلسہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے پہنچنے سے پہلے ہی ختم چھے بجے کا مقررہ وقت ختم ہوتے ہی انتظامیہ نے جلسہ ختم کرا دیا پولیس نے جلسہ کا کنٹرول سمحالہ لائٹس بند اور سٹیج خالی کروا دیا آزاد ادلیہ پر قدغن قبول نہیں آزاد ادلیہ کے لیے جد و جہد زاری رکھیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیلسٹر گوھر کا لاہور جلسے سے خطاب کہا عوام اب جنہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کریں گے فارم سنتالیس کی حکومت کو مانتے ہیں نہ اس کی آئینی طرح میم کو جب تک زندہ ہیں ایسا اقدام نہیں ہونے دیں گے ادلیہ سٹینڈ لے آزاد ادلیہ کے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام کہا وہ جلسہ گاہ پہنچے اور گارکنان نے استقبال کیا عوام تمام رکاوٹے توڑ کر جلسہ گاہ پہنچے عوام اس وقت بھی موٹر ویپر پستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں اکل تقریر کریں گے اور اپنا بیانی آ پیش کریں گے جیل میں بیٹھے شخص نے وزیر اعلیٰ کیپی کو کہا جاؤ پنجاب پر حملہ کرو سینئر وزیر پنجاب مری مورنگزیب کی پریس کانفرنس راز پورے لاہور میں وزیر اعلیٰ کیپی کو گھنڈا جا رہا تھا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ امین گھنڈا پور وقت پر جلسے میں کیوں نہ پہنچے جہاں ملے تو ان کے کارنامے سب نے دیکھے پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ ناکام قرار دیتے ہوئے کہا پنجاب اور لاہور کی عوام میں انتشار کی سیاست کو مسترح کر دیا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے چودہ ستمبر کے اکثریتی ججز کی وضاحت پر نو سوال آپ پر جواب مانگ لیا چیف جسٹس فائزیسہ نے ریجسٹرار سپرین کورٹ کو خط لکھ دیا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواستے کب دائر کی درخواستے پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی متفرخ درخواستے کاؤز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئی کیا ریجسٹرار آفیس میں متعلقہ پر یقین اور ریٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کیا چیف جسٹس کے سوالات مزید کہا اوریجنل فائل اور سپرین کورٹ ریجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا پریکٹس ان پروسیجر ایک ترمیمی آرڈنرز کے ذریعے چیف جسٹس وفتیارات دینے پر پاکستان بار کاؤنسل کا تحفظات کا اظہار اعلامی میں کہا مقدمات مقرر کرنے اور بینچز کی تشفیل بار کا دیرینہ مطالبہ تھا صدارتی آرڈننس کے ذریعے ترمیم لانا بکلا کے مطالبے سے انحراف ہے آرڈننس صرف ہنگامی ضرورت کے تحت ہی جاری کیا جا سکتا ہے رائے کے لیے آرڈننس پاکستان بار کاؤنسل کے سامنے رکھا جائے اور وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسامڈا لندن پہنچ گئے پیر کو شہباز شریف کو برطان بھی ہم منصف سے ملاقات متوقع وزیراعظم دو روز لندن قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خیطاب کریں گے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی لاہور جلسے سے پہلے پیچ آئے رہنماؤں کی نظربندی کی احکامات لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پیچ آئے رہنماؤں زینب امیر نے درخواست میں پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گزشتہ روز ڈی سی لاہور نے پیچ آئے کے پانچ رہنماؤں کی نظربندی کی احکامات جاری کیے تھے وزیراعلا خیب پختنخا علی امین گنڈابور کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ایٹی سی اسلام آباد نے نو مئی کے مقدمات میں عدم پیشی پر بورن جاری کیے وکیل کی علی امین گنڈابور کی حاضری معافی کی درخواست مسترد جج تاہر ابباس سپرا نے کہا پچھلی مرتبہ چار سپتمبر کو حاضری معافی کی درخواست دی اور آٹھ سپتمبر کو جلسے میں طبیعت ٹھیک تھی جوڈیشل کامپلیکس توڑ پور کیس میں علی امین گنڈابور کی زمانت قبل از گرفتاری خارج آڈیو لیگز کیس میں سیشن پورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈابور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جد شاہستہ کنڈی نے شراب اور ناجائز اسلحہ کیس کی سماعت سے مات رکھ خیبر پختونخواہ میں بدترین حالات ہیں اگر فوج نکل گئی تو صوبائی حکومت ایک دن بھی ام برقرار نہیں رکھ سکتی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی گفتگو بولے گورنر راج آئین میں موجود ہیں مگر سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بنائیں گے پی ٹی آئی والے خود ہی نہیں چاہتے ہیں کہ بانے پی ٹی آئی باہر آئیں وزیراعالہ کے پی کو کہتا ہوں ناچنے والے گھوڑے میدان میں نہیں بھاگتے گورنر ہاؤس میں دو پنجرے خالی ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کا مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بیرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست آئے موقف اپنایا قومی اور پنجاب اسیملی کے سپیکرز کی الیکشن کمیشن کو خطو درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے اطلاق بارہ جولائے کے آرڈر پر نہیں مواملے کے ذریعے التواہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مخصوص نشستیں الارٹ کرنے سے رکا جائے عدالت ان تمام پہلوں کی وضاحت جاری کرے درخواست میں استدار پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس لاہور ہائی کورڈ میں چیلنگ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ صدارتی آرڈینس کے ذریعے سپریم کورڈ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا عدالت صدارتی آرڈینس کو قلدم قرار دے پٹیشن پر فیصلے تک عمل درامت اس پر روکا جائے آئینی ترمیم پر بیکڈور ڈیپلومیسی بھی جاری سیاسی مباعثوں کے ساتھ تندرون خانہ مذاکرات کا عمل شروع حکمران جماعت کے ساتھ اتحادیوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشابرتی عمل میں مشترکہ دوستوں کو وزید متحرک کر دیا مسلم لیگنون، دیپلز پارٹی اور جیو آئی کے درمیان روابط میں تیزی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسیمیلی کا اجلاس شیڈیول کیے جانے کا امکان مولانا اور براول نے اپنی اپنی لیگل ٹیم کو الگ 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 آئینی مصابیدوں کا ٹاسک سانت رکھا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار پہلی مالیاتی سے ماہی میں بجٹ خسارے کو روپنے کے لیے اقتامات شروع ذرائع کے مطابق ایک ہزار ارب روپے کا منی بجٹ لانے کی تیاریاں ایف پی آر وزارت خزانہ اور دیگر متعلق اداروں میں فرم ورک بنا لیا انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس ویڈ ہولڈنگ اور امپورٹ ڈیوٹی میں تبدیلیوں کو بنیادی ڈراف تیار آئیم ایف حکام سے مشاورت کے بعد نوڈفیکیشن جاری ہو جائے گا اطلاع کی یکم نیویمبر سے ہونے کا انکان ہے تیلو گیس میں بیرونی سرمایہ قاری کے لیے اہم اقتامات آٹھویں سلک روڈ ایکسپو میں پاکستان پیویلین کا انہا تھا مصدق ملک نے چینی کمپنیوں کو سرمایہ قاری کے مواقع سے آگاہ کیا ترجیحی بنیادوں پر سہولیات کی پراہمی کی بھی اقین دہا چینی کمپنیوں کی پاکستانی کمپنیوں سے پیویلین میں بزنس ٹو بزنس میڈنز حفاظت اقدامات نہ ہونے اور خیمتی جانوں کے زیادہ پر نپرا کا ایکشن نائسکو کے بعد لیسکو پر بھی ایک کروڑ روپے کا بھاری جرمانہ پندرہ روز میں جرمانہ متعلقہ بینک میں جمع کروانے کا حکم کہ الیکٹرک سارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے پر تولنے لگی بجلی اکاون پیسے فی یونٹ مہنگے ہونے کا انکان اگست کے فیو فرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے اضافی وصولیوں کی درخواست نپرا میں جمع نپرا تین اکتوبر کو سماعت کرے گا سارفین پر ایک عرب سزائت کا بوجھ پڑے گا مزیر اعظم شہباز شریف اور نائے وزیر اعظم اسحاق دار لندن پہنچ گئے پیر کو شہباز شریف کی برطانوی حمن سب سے ملاقات متوقع مزیر اعظم دو روز لندن قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے مزیر اعظم اخواہ میں متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے عالمی رہنماؤں سے امن کے فروغ ترقی اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی بات ہوگی حضر اعظم کا پیغام کہا دنیا کے سامنے پاکستانی موقف پیش کروں گا اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن طالبان سے بات چیز جاری رہنا چاہیے اقواہ متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم نے واضح کر دیا کہ پاکستان طالبان سے روابط رکھنے کی پالیسی پر قائم دے گا ایک انٹریویو میں اقواہ متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو منیر اکرم کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کی غلطیوں کی سزا افغان عوام کو نہیں ملنا چاہتے پاکستان کے افغان عوام کے ساتھ لا محدود تعلقات ہیں اپنا جوگرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے پاکستان کسی صورت افغان طالبان کو تنہا کرنے کا حامی نہیں وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے وزیر سیاسی اور قانونی چند منگوف کی ملاقات انصداد دہشتگردی، کراس بارٹل تابون، انصداد سماگلنگ و منشیات کے شعبوں میں تابون بڑھانے پر اتفاق گلگت بلتستان، نیرہ سنگی آنگ میں پولیس اور فیرامیریٹری فورسز کی مشترکہ مشکوں کا جائزہ لیا گیا گلگت بلتستان کے پولیس، افسران کے سنگی آنگ پولیس اکیڈمی میں ایچویننگ کرانے پر اتفاق محسن نقوی کا منشیات، اسلحہ، سازو سامان سنیت، ہر قسم کی سمگرنگ روکنے کا عزم